اسلام علیکم ویلکم ٹو آٹوڑی اپس تو آئے ہمارے پاس چھوٹا ہے ایکس جو دوزہ تیرہ مرڈل دوستو ہے اس میں پرابلم آرہا ہے گاڑی کے میٹر میں چیک لائٹ ہے گاڑی ہماری سٹارٹ ہے یہ دیکھیں چیک لائٹ آپ کو شو ہو رہی ہوگی اور دوسرے نمبر پر گاڑی کا ایسی ہون ہے بلور اس کا فل ہون ہے ٹمپریچر اس کا بلکل لو ہے تو گاڑی کا ایسی بلکل کام نہیں کر رہا گرم ہوا آ رہی ہے میٹر لگا کے آپ کو اس کا ٹمپریچر چیک کرواتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ کو سکینر لگا کے اس کی جو لائٹ آ رہی ہے کوڑ کس چیز کا آ رہا اور کیوں آ رہا ہے تو سکینر لگاتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں کوڑ یہ دیکھیں اس میں کوڑا آ رہا ہے یہ والا انجو نی کولنٹ پمپ ہوا ریولیشن کا کوڑا آ رہا ہے تو کوڑ کو ہم نے کلدر بھی کیا ہے تو گاڑی چلیے ایک دو کلومیٹر گاڑی چلیے اس کے بعد چیک لائٹ پھر آ گئی ہے تو اس کا کوڑ آپ کو چیک کرواتے ہیں کیوں آ رہا اور کس وجہ سے آ رہا ہے تو فیٹنگ اس کی اوپن کرتے ہیں تو اس کے نیچے اس کا پمپ لگا اور وارٹر پمپ اس کا کوڑ آ رہا ہے تو یہ ہائیبریڈ گاڑی ہے تو جب ہائیبریڈ گاڑی کا وارٹر پمپ کام چھوڑ جائے گا تو کیا ہوگا اے سی کام چھوڑ جائے گا تو کسٹمر کہہ رہے ہیں اس کا کوڑ پہلے بھی آ رہا تھا اس کو ہم نے کلدر کروایا تو گاڑی چلائیے دو تین کل میٹر اس کے بعد پھر اس کا چیک لائٹ آ گیا ہے اور ٹمپیچر کا جو نشان ہے وہ آ گیا گاڑی کافی چلنے کے بعد تو اس ہی بلکل کام چھوڑ گیا ہے اور گاڑی کی پک اپ لو ہو گیا ہے دوستو جب گاڑی ہٹ اپ کافی زیادہ ہٹ اپ ہو جائے گی تو اس ہی بھی کام چھوڑ جائے گا اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو پک اپ ہے گاڑی کی وہ بھی لو ہو جائے گی تو اس کی ویارنگ ہم نے چیک کی ویارنگ بلکل اکی ہے تو اس کا وارٹر پاپ کھولتے ہیں اور آپ کو اس کا مسئلہ چیک کرویتے ہیں کس جنگل پر اس کا فالڈ آ رہا ہے تو آج کال گرمی ہے گرمی کے وجہ سے جو وارٹر پاپ ہائیبرٹ کے ہوتے ہیں اکثر باز پر خراب ہو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گاڑی ہٹ اپ ہو جاتی ہے ہٹ اپ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گاڑی کا اس ہی بھی کام چھوڑ جاتا ہے تو کسٹمر اکثر باز پر کیا کرتے ہیں گاڑی میں اگر چیک لائٹ آ رہی ہوتی ہے تو کوڑ کو کلر کروائیتے ہیں چل باقی کوڑ سے کلر ہو کے گاڑی چل جاتی ہے جو ہوتا ہے اس کا وارٹر پاپ کا اس کو لازمی چیک اپ کروائیں اس کا کوڑ آ رہا ہے اس کا مسئلہ سول کروائیں اگر ٹائم پر نہیں کروائیں گے پھر کیا ہوگا آپ کا وارٹر پاپ پر کام نہیں کرے گا آپ کی ہیڈ گیسکٹ خراب ہونے گئے جانٹس ہوتے ہیں تو باہر میں خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو بہتر ہے اگر چیک لائٹ آ رہی ہے وارٹر پاپ کے مطابق اس کو فورا ٹھیک کروائیں تو اس کا وارٹر پاپ ہم کھول رہے ہیں اور آپ کو نکال کر باہر چیک کروائے ہیں اس میں کیا مسئلہ آ گیا یہ دیکھیں اس میں کلکٹ نہیں زیادہ آواز آ رہی ہے تو یہ بالکل جام ہو گیا اس کو نکال دے باہر اس کا جو روٹر ہے تو روٹر اکثر خراب گیا تھا تو یہ چیک کروائے ہیں سائٹوں سے ایک کریک ہو گیا ہے جب یہ کریک ہو جاتا ہے یہ پھول جاتا ہے پھولنے کی وجہ سے کہا ہوتا ہے اندر یہ جام ہو جاتا ہے تو جام ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا تو چیک لائٹ ہماری آ جاتی ہے تو باقی جو اس کا سرکٹ ہے وہ سارا بیوکل صحیح ہے اگر سرکٹ خراب ہوگا اس کا کوڈ چینج ہو جائے گا تو اگر اس کا روٹر خراب ہوگا کوڈ اس کا یہ آ گیا تو یہ برینڈ نوی اس میں روٹر اس کا انسٹال کریں گے تو اس کے بار گاڑی کا آپ کو ریزلٹ چیک کرواتے ہیں تو یہ اس میں فٹنگ کرتے ہیں تو یہ چیک کریں بلکل ملہم ہیں پہلے والا بلکل جام تھا یہ بلکل آرام سے گھومنا چاہیے یہ اس کی فٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد تو جو باقی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا وارٹر پمپ مینویل ہوتا ہے بیٹل کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے یہ الیکٹرک ہوتا ہے تو اگر اس کا وارٹر پمپ جام ہو جائے گا تو میٹے میں چیک لائٹ شو ہو جائے گی یہ کام نہیں کرے گا تو کوڈ کلر کرویں گے تو چلے گا تھوڑی دیر کے بعد گرم ہو کے پھر یہ کام چھوڑ جائے گا تو اس لیے لازمی اس کو فوراں ٹھیک کرویں اگر ٹھیک ٹائم پر نہیں کروائیں گے تو بارے میں آپ کے نقصان آز زیادہ ہو جائیں گے تو ہیڈ گیسکٹ خراب ہو جائے گی پھر ہیڈ کھولنا پڑ جائے گا اور گیسکٹ ڈالنے پڑ جائے گے تو اکثر باز کار یہ بھی ہوتا ہے جو ٹیوٹر کی گاڑییں ہوتی اس کی رنگیں بیٹھ جاتی ہیں جب گاڑی کافی زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے اور بار بار آپ اس کا سکین لگوائے کی کوڈ کلر کریں چلے کوڈ چلا جائے گا ٹائم نکال کے بار میں کروائے لیں گے بار میں کروائے تو لیں گے لیکن آپ کا بار میں نقصان بھی زیادہ ہو جائے گا تو فٹنگ اس کی مارشالہ سے کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کو ہم پانویں ڈال رہے ہیں اس کے بعد گاڑے کو کرتے ہیں سٹارٹ اس کا چیک اپ اگر ہیڈا کر کے اس کے بعد اس میں ہم کولنٹ ڈالیں گے لازمی کولنٹ لازمی کٹ poll starts پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے سے کارمل لگ جائے گا اس کی فٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ابھی کوڑ کو کرتے ہیں کلیر اس کا یہ سی بھی چیک کرتے ہیں چیک لیٹ بھی چیک کرتے ہیں گاڑی ہمارے سٹارٹ ہے ماشاللہ سے چیک لیٹ چلے گئی ہے اور اس کی ریڈنگ چیک کرتے ہیں وارٹر پم کی سپیڈ اس کی چیک کرتے ہیں دیکھیں انجن ہمارا سٹارٹ ہے اور وارٹر پم کی سپیڈ بھی آ رہی ہے اس کا ٹارک بھی آ رہا تو ماشاللہ سے پراپر کام کر رہا ہے تو اسی بھی بلکل ہمارا اکی ہو گیا ہے چیک کریں 9.5 پر اس کا ٹمپیچر آ گیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیں ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں فالو کریں دوست کے ساتھ شیئر کریں